آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح و خریمی حدیث ہے میرے دل یہ چاہتا ہے کہ میں کسی سے کہوں کہ وہ ازان دے پھر کسی سے کہوں کہ آپ نماز بھی آپ یہ پڑھاؤ اور میں جماعت کھڑی اور میں نماز نہ پڑھوں میں وہاں سے چلا جاؤں اور میں ان گھروں میں جاؤں جہاں پر مرد حضرات موجود ہیں اور بغیر کسی سبب کے نماز کے لیے جماعت کے لیے نہیں آئے اور میرے دل یہ چاہتا ہے کہ میں ان کے گھروں کو آگل لگا دوں اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفرت کی انتہا ظاہر کیا اس شخص کے لیے جو بے نماز نہیں بے نماز کی بات نہیں ہے جو مچن نہیں جا رہا جو نمازی ہے صرف جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھا آپ نے اس سے نفرت نہیں نفرت کی شدت کا اظہار کیا کہ میرے دل یہ چاہتا ہے کہ میں گھر کو آگل لگا دوں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر اس گھر میں خواتین اور بچے نہ ہوتے تو میں لگا بھی دیتا ہوں اب مجھے بتائیے کہ کہاں پر ہے دعویٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اور کہاں پر ہماری مساجد صبح فجر کی نماز میں مساجد ہماری سبحان اللہ گریہ زاری کر رہی ہوتی ان نمازی کہاں پہ ہیں سیلیبریشن میں بہت ہوتے ہیں سارا محلہ گٹھا ہوا ہوتا ہے اور اتنے زیادہ لوگ آ رہے ہیں جانے ہیں کھانے پکرے ہیں سبحان اللہ اگر آپ کی محبت ہے اللہ اس محبت کو بڑھائے اور اس کو اتباع پر لے کر آئے لیکن فجر میں کہاں جاتے ہیں آپ سب لوگ آپ کے گھر مسجد کے پاس ہیں سب راتیں ایسے جاگ رہے ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کہ بس ہم نے نہ اس کے راوہ کوئی کام ہی نہیں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ جماعت سے پیچھے رہے گا میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اس کو آگ لگا دوں اس قدر نفرت گئی ساتھ موسیقی